ہائے اسلام علیکم آپ سب کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل خریشی فیملی تو ماشاءاللہ سے آج گیاروہ روزہ ہے گیاروہ روزہ آ چکا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو گیاروہ روزہ اتنی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے نا ربزان کے آپ کو بتانے سکتی ماشاءاللہ پتہ ہی نہیں چل رہا کدھر روزہ رکھ رہا ہے کدھر پورا دن ایسی جا رہا ہے بہت اچھا موسم کر رکھا ہے اللہ نے اور چلی آج کچھ خاص سلو بنانے والے نہیں ہیں ہمیں نے ہری مرچے کیمہ بننے کے لیے رکھا ہے اپنا بس یہ وہ ڈیلی کی جو ہے رمضانوں کی وہ یہ پکوڑے پکوڑے کی تیاری اور یہ میں نے کچھ مرچے توڑ کر رکھی ہے کیونکہ رمضانوں میں بلکل بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس اتنا بیزی دن ہوتا ہے بہت زیادہ تو ہمارے پاس چوپنگ وغیرہ کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو یہ میں نے یہ اس طریقے سے توڑ کر مکسر میں دارداری کر کر ہم کنٹائرر باکس میں رکھ دیں گے اس طریقے سے تو یہ ہمارے کافی ایک ہفتے تک چل جائیں گی یہ ایک ہفتے تک چل جاتی ہے ہماری ایسے باکس میں کر کر آپ کافی ٹائم بستا ہے آپ کر کر دیکھئے گا جتنی آپ کو ڈالنی ہی تنی نکال کر واپس رکھ دیئے گا اور یہ کافی اچھی دن تک چلتے وہ ٹائم بستا ہے یہ بس کیمی کی گولیاں بنانے والی ہوں اور یہ آمچور بھیگاوا ہے یہ دیکھئے گا آج میں لونگ چوڑے بنانے والی ہوں لونگ چوڑے کی اصلی میں جو چٹنی ہوتی ہے جو ہماری دلی چھے میں بکتی ہے لونگ چوڑے کی چٹنی وہ آج میں بنا کر آپ کو دکھانے والی ہوں بس آج کچھ خاص بننے رہا ہے اپی کی طبیت خراب ہو رہی ہے یہ میں نے ادرک رکھا ہے کاٹ کر اس کو بھی پیسنا ہے اور یہ ذکرہ سو رہی ہے ایزہ پڑھائی کر رہی ہے یہ دیکھئے گا اور یہ ذکرہ سو رہی ہے اور اب بھی گئی ہیں مارکٹ انہیں کچھ سمان لینا تھا بس پھر وہ آتی ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں میں جلدی جلدی یہ کیمہ بنانے رکھ دیتی ہوں جب تلک وہ آتی ہیں میرا کیمہ بن جائے گا یہ دیکھے گا ہم گولیاں گول کیمہ کی گولیاں بنانے جا رہا ہے میں سوچے چلو بتا دیتی ہوں میں اس سے سب کو آتی ہیں یہ بنانی میں اپنا طریقہ بتا رہی ہوں اس میں ہم ایک کٹی پیاس ڈال رہے ہیں یہ ہمارا آدھا کیلو کیمہ ہے یہ پیاس سے پہلے میں نے ایک چمچ فل بھر کر ادرک لسن پیسٹ ڈال دیا تھا اور اپ پیاس کے بعد ہم یہ ایک فل چمچ بھر کر اپنے یہ جو مرچے ہم نے دردری کری ہیں ہری وہ ڈال دیں گے یہ ٹیسٹ کے کوڈنگ نمک ڈال رہا ہے پی آ چکی ہیں سمان لے کر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنی گئی ہوئی ہیں مارکٹ یہ کیا کیا سمان لے کر آئی ہیں میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں پہلے میں گولیوں کی پوری ریسپی کر دیتی ہوں شیل یہ میں سمان آپ کو ابھی دکھاؤں گی پہلے یہاں پر آ جاتے ہیں کہ یہ ہم لال مرچے بھی ڈالنا ہے کیونکہ ہمارے کافی چھٹ پٹا کھایا جاتا ہے آپ کو پتا ہے آپ لال مرچے اس گیپ بھی کر سکتے ہیں یا آپ ہری مرچے کر دیں یا آپ لال مرچے کر دیں اگر آپ کو کم دیکھا کھایا جاتا ہے یہ ایک چمچ بھر کر گرم مسائلہ ہے ہمارا یہ ہمارا تھوڑا سا بھونا ہوا زیرا ہے بھونا اور کٹا اس کو اب ہاتھ کی مدد سے اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے کافی اچھ طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے گا ماشاء اللہ سے ہمارا اچھی طریقے سے یہ مکس ہو چکا ہے اب ہم اسے ریسٹ کے لئے رکھ دیں گے یہ اب یہاں آ جاتے ہیں ہم یہ میں نے آن سے بھگو دیا تھا یہ املی اپیا بھی لائی ہیں یہ دیکھئے گا اس کو ہم بھگو دیں گے اس کو تقریبا ہم آدھے گھنٹے کے لئے بھگو دیں گے اپنے اور اسے بھی ابھی بھیکے بھی رین دیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں چلیئے اس کو آدھے گھنٹے کے لئے ریسٹ دیتے ہیں ادھر میرا کیمہ تیار ہو رہی ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں جا کر کہ اپ بھی کیا سمان لے کر آئی ہیں چلیئے ہم یہ آ گئے ہیں یہ پل آئی ہیں باسمتی چاول یہ دیکھئے گا مشنل سے کیا ہو رہا ہے یہ دیکھئے گا یہ کاپل آئی ہیں ہارپک یہ کچھریاں واو یہ لائیں ہیں ٹیشو یہ رمضانوں میں بہت امپورٹن ہیں بہت زیادہ یہ دیکھے گا یہ بیسن لائیں ہیں اپنے اور یہ یہ دیکھے گا ہمارے ابوزر کی اس رمضان کی تیسری چوتی چوتی جوڑی چپل آ چکی ہیں کیونکہ وہ چپل بہت کھوتا ہے توڑتا ہے یہ سمجھ لیجئے سال میں کم سے کم دو سو تین سو چپل تو آتی ہیں گھر میں پہننے کی وہ الگ ہیں جو پارٹی ویار ہوتی ہیں جوتے وغیرہ سینڈل ہوتی ہیں وہ الگ ہیں یہ دیکھے گا یہ پھر آ چکی ہیں یہ چوتی بار آگئے ہیں رمضان جب سے آئے ہیں مسجد میں بھول کر آ جاتے ہیں وہ اپنا لونگ چوڑا تیار کر لیتے ہیں ہم لونگ چوڑے کی چٹنی یہ دیکھے گا یہ ثابت اس طریقے کی آمچور یہ ثابت اس کو میں نے بھی ہو دیا تھا دو گھنٹے تو یہ دیکھے گا یہ بھیگ کر اتنی سوفٹ ہو چکی ہے یہ ہم ٹر لگ رہا ہے بناتے میں کیونکہ یہ جب آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے پچھلی بار لونگ چوڑا بنایا تھا تو اس کی چٹنی چلی بسم اللہ پڑ کر بناتے ہیں یہ ہم ڈال دیتے ہیں بسم اللہ اب اس کو اتنے ہی پانی میں ہم دو سیٹیاں لے کر پریشر میں ڈال دیں گے یہ جو بزار میں دلی چھے میں لونگ چوڑا ملتا ہے اس کی چٹنی تیار ہوتی ہے یہ بلکل وہ ہی میں آپ کو ریسپے دے رہی ہوں یہ میں نے سیٹی لگا کر رکھ دیئے اس میں ہم دو تین سیٹیاں لے کر پریشر میں ڈال دیں گے اور یہ جو ہماری چٹنی بھیگ ہوئی ہے اسے ابھی بھیگ گئی رہن دی جی کیونکہ ابھی اچھے طریقے سے اس کا پل پلگ نہیں ہو رہا ہے اسے ہم دس سے پندر منٹ اور بھیگے رہن دیں گے دیکھیں گا ہماری کھٹھائی اچھے طریقے سے پک چکی ہے یہ میں نے یہ ایملی بھی الگ کر لیا ہے بیجوں سے چلیے اب یہ تھنڈا کر کے ڈالیں گے اس دن کی طرح ہمارے اوپر آ جائے گی چٹنی پریشر سے یہ ہم پانی کے سمیتے اس طریقے سے جارم ڈال دیں گے یہ دیکھیں گے افتار سے پہلے برتن دھول چکے ہیں پھر ما شاء اللہ سے اس سے ڈبل آپ کو ملیں گے دیکھیں یہ ہمارے اچھے طریقے سے دیکھیں ٹھنڈا ہو چکا ہے کھٹائی یہ دیکھیں گا اب ہم اس میں یہ جو ہم نے اپنے ہیملی کا وہ الگ کر لیا ہے پل پیرا لے یہ ہم ساہر ڈال دیں گے اس ٹائم یہ ہماری لال ملچے ہیں ایک لسن کے پچھلے نمک ہے کالا نمک ہے پائٹ نمک اور کالا نمک کاری جو ہمارے منس کرتے ہیں کاری 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 اس لئے یہ ہم فوت کلر ڈال رہے ہیں یہی فوت کلر جاتا ہے بزار جیسی چٹنی بزار جیسی بلکل بزار جیسی بلکل بزار جیسی آپ کو دلی چھے میں کھانے کو ملتی ہے یہ دیکھئے گا آپ نے میری پہلی کی دیسی بھی دیکھئے گا وہ بھی اچھی تھی چٹنی پر یہ تو جیسی کی بلکل بزار میں ملتی ہے بلکل وہی طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اپنے گھر میں ضرور بنائیے گا یہ ضرور اور یہ ضروری نہیں لونگ چوڑے سے کھائے جائے یہ پکوڑی کے ساتھ بھی بہت زیادہ ٹیسٹ ہی لگتی ہے یہ ہر چیز کے ساتھ بھی بہت زیادہ ٹیسٹ ہی لگتی ہے اور یہ بہت ساری اچھی کانٹیوٹی میں بن رہی ہے یہ سی لیے بن رہی ہے یہ رمضان ہے تو سب چیز کے ساتھ بھی کھائے جائے گی اور اسے ہم اسٹر کرنے کے لیے ایٹ آئٹ کنٹینر میں رکھ دیں گے جب آپ کو چاہیے ہو نکال کریں کافی دن تک چل جائے گی آپ یہ دیکھیں ہمارا کیمہ بن رہا ہے اس میں تری میں نے بہت زیادہ کر دی بہت ڈائٹیں گے مجھے اپنی میں تری زیادہ ہی ہو جاتی ہے میں کیا کروں مجھے تری زیادہ ہی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں گا یہ پورا پیانہ بھر کے میں نے تری نکالی ہے اس میں سے اب پتہ نہیں کیا ہوگا میں اسے چھپا کر رکھ دوں گے تاکہ مجھے ڈائٹ سننے نہیں پڑے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا ہوئی لے ابھی بھی نکالنے کے بعد بھی کتنا ہوئی لے مجھے تری بہت زیادہ ہو گئی بھر سکور میں میں بھی زیادہ ہو گئی تھی یہ سب تری ہے پانی نہیں ہے دیکھئے گا میں نے لونگ چھوڑے کے سیمپل ہی بیٹرہ ایسا تیار کر رہا تھا نمک کا اس میں ذرا سا میٹھا سوڑا ڈال کر کھانے کا سوڑا جو ہوتا ہے وہ ڈال کر میں نے چھوٹ چھوٹی پھلگیاں ڈال دی ہیں اپنی چمت سے جیسے کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی دکھا رکھا ہے اپنا لونگ چھوڑے کے اب بس ہم کو یہ ہی کلر چاہیے کیونکہ بازار میں یہ ہی کلر ہوتا ہے یہ دیکھئے گا یہ ٹارکٹ پانی میں جا رہی ہے یہ جو ہمارا بیٹر تیار آدھا رہ گیا اس میں ہم فوڈ کلر ملا کر اپنے پینا پانی والی بنائیں گے یہ دیکھئے اتنا اتنا سے لے کر ہم یہ کافی بڑی بڑی ہو جائیں گے ہماری اس طریقے سے ہم ساری ڈالتے ہو جائیں گے یہ دیکھئے گا ہمارا اللہ سے میں نے سب ہی ڈال دی ہیں اب اس طریقے سے ہلک ہلکے ہاتھ سے ہم پلٹ پلٹ تے رہیں گے یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ سے لونگ چوڑا ہمارے بس تیار ہیں بس پیاز کٹے گی اور چٹنے ڈے لے گی گافٹ گیا 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 موسیقی موسیقی موسیقی